قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یہ سمتوں میں الجے ہوئے لوگ کوئی مشرق کے پیچھے جاتا ہے کوئی مغرب کے پیچھے جاتا ہے کوئی مشرقی ہے کوئی مغربی ہے کوئی اہلِ مشرق ہے کوئی اہلِ مغرب ہے کوئی مشرق کا پجاری ہے کوئی مغرب کا پجاری ہے فرما دو میرے حبیب ان مشرق اور مغرب کے پجاریوں کو کہ تم مشرق اور مغرب کی سمتوں کے پیچھے پھرتے ہو مشرق بھی رب کے ہاتھ میں ہے مغرب بھی رب کے ہاتھ میں ہے مشرق کو مغرب کی پوجہ چھوڑ دو اس رب کی پوجہ کرو جو مشرق کا بھی مالک ہے مغرب کا بھی مالک ہے مشرق کی طاقت رشیہ تھا مغرب کی طاقت امریکہ ہے مشرق قبط دیکھتے ہی دیکھتے پچھتر سال سے قبل تمہاری آنکھوں کے سامنے پاش پاش ہو گیا تو مشرق کی پوجہ کرنے والے اس بودھ کی پاش پاش ہونے کا انجام دیکھ چکے مغرب کی پوجہ کرنے والے بھی اس بودھ کا انجام دیکھیں گے آؤ مشرق کو مغرب کی طاقتوں کی پوجہ کرنے کے بجائے مشرق کو مغرب کے مالک کی عبادت کریں جس کے لیے نہ کوئی زوال ہے نہ انتہا ہے اس کے بندے بن جائیں اس کی غلامی اختیار کریں فرمائے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا یہ ارشاد فرمانے کے بعد اب وہ واقعہ تحویر قبلہ کا بیان ہو رہا ہے اور اسی طرح ہم نے مسلمانوں تم میں احتدال والی امت اور افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے نگے بان بن جاؤ نگران بن جاؤ پیشوا بن جاؤ اور ان کے حال پر گواہ بن جاؤ مگر یہ کیسے ہوگا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تمہیں انسانیت کی پیشوائی تب دی جائے گی اگر رسول کو اپنا پیشوا بنا لوگی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تمہیں پیشوائی تب ملے گی اگر رسول کو پیشوا بناوگی پیشوا کہنا اور بات ہے بنانا اور بات ہے کہتے تو سارے پھرتے ہیں کہتے تو سارے پھرتے ہیں مگر بنایا نہیں فرمایا تمہیں انسانیت کا نگیبان بنایا جا سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ خود کو رسول کی نگیبانی میں دے دو اپنے احوال رسول کے سپرد کر دو اگر رسول کی پیشواہی قیادت سیادت نگیبانی اور نگرانی میں تمہا جاؤ اور تمہارا ایک کے قدم رسول کے فرمان کی روشری میں اٹھے تو تمہیں پوری انسانیت کا پیشواہ بنایا جا سکتا ہے اب یہاں اس قبلہ کی تحویل کا واقعہ آ رہا ہے یاد رکھ رہے ہیں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ موظمہ میں تھے حکم اس وقت بھی تھا بیعت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ خانہ قابعہ میں اس طریقے سے کھڑے ہوتے کہ بیعت المقدس کی طرف مو ہوتا اور قابعہ شریف بھی آنکھوں کے سامنے ہوتا یعنی ایک ہی سمت بنا لیتے دونوں اس طرح کھڑے ہوتے قابعہ بھی سامنے رہتا اور چہرہ بیعت المقدس کی طرف ہوتا جب ہیرت مدینہ ہو گئی تو اس وقت مکہ اور بیعت المقدس کی سمتیں بلکل متعزاد تھیں یعنی اس طرح اب مکہ معظمہ اس طرف ہے جدر ہمارا روح ہے اور بیعت المقدس مکہ سے بلکل متعزاد اس سمت پر تھا اب دونوں ایک سمت پر جمع نہیں ہو سکتے تھے حکم بیعت المقدس کا تھا سو حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ ایک دس بیعت المقدس کی طرف کر لیا اور نماز میں خانہ کعبہ کی طرف پشت ہو گئے اور ڈیر سال تک خانہ کعبہ کی طرف جب نماز پڑھی جاتی تو پشت ہوتی اور چہرہ بیعت المقدس کی طرف ہوتا جسے ہم اب ٹبل اول کہتے اب اس پر یہودی بھی تانا دیتے اور کفار و مشرقین بھی تانا دیتے یہودی یہ تانا دیتے مسلمانوں کو کہ یوں تو تمہاری ہر شے ہم سے جدا ہے تو قبلہ بھی جدا بنا لو کیوں نہیں بنا دو اور مکہ کے کفار و مشرقین یہ تانا دیتے مسلمانوں کو کہ دیکھا جب تک تم مکہ میں تھے اس کعبے کی طرف موں کر کے نماز بڑھتے تھے مدینے میں گئے یہودیوں کی طرف تو تم نے اپنا کعبہ بھی بدل لیا اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے قبلے کو قبلہ بنا لیا تو ادھر سے بھی تانا اور ادھر سے بھی تانا دونوں طرف سے تانے تو حضور علیہ السلام کے قلب اثر پہ بوجھ آیا آپ کا دل چاہا کہ میں قبلہ بدل لوں اور قابت اللہ یعنی جو حضور کے دادا کا بنایا ہوا قابت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام ان کے قابے کی بنائے ہوئے قبلے کو قبلہ بنا لوں اب قرآن مجید فرما رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ لَّسِكُنْتَ عَلَيْهَا کہ وہ جس قبلے پر آپ تھے سوال یہ ہے کہ ہم نے وہ کیوں مقرر کیا تھا پہلے تو یہ سمجھو بدلنے کی بات بعد میں آئے گی پہلے تو یہ سمجھو کہ قبلہ مقرر کیوں ہوتا ہے آپ بات کو پا رہے ہیں نا بدلنا تو بات کی بات ہے بھئی آپ نے گھر بدل لیا گھر بنایا بدل لیا تو بنانا پہلے ہوگا یا بدلنا پہلے ہوگا بولیے بھئی آپ نے بنایا اس میں رہے ڈیڑھ سال رہے اس کے بعد گھر بدل لیا تو کسی نے پوچھا بدلا کیوں آپ نے کہا بھئی بدلنے کی بات بعد میں پوچھنا پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ بنایا کیوں یہ میں سمجھا رہا ہوں اس طرح یہ بیان ہے آیت کریمہ کا قبلہ بدلنے پر اعتراض کرنے والوں پہلے تمہیں یہ بتائیں کہ ہم نے وہ قبلہ بنایا کیوں تھا جب بنانے کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی تو بدلنے کی وجہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی اب آپ بات سمجھیں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا کوئی شخص اپنے گمان پر یہ فیصلہ نہ کرے کہ قابط اللہ حجرت سے پہلے جو قبلہ تھا یہ کیوں بنایا گیا اور اب یہ مدینہ میں آئے تو قبلہ بدل گیا اس کو چھوڑ کر بیعت المقدس کی طرم ہو گیا تو یہ جو بیعت المقدس کی طرم ہو ہوا تو سوال یہ ہے کہ تمہیں یہ بتائیں کہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے ہم نے وہ بنایا کیوں تھا ارشاد ہو رہا ہے میرے حبیب اس قبلے پر سب صحابہ اس کی طرم ہو کر کے نماز پڑھتے تھے اس کی طرم ہو کر کے نماز پڑھتے تھے پھر ادھر آ گئے تو بیعت المقدس کی طرم چہرہ بدلنا پڑا تمام صحابہ جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کے باپ دادا اسی کعبہ کو دیکھتے چلے آئے تھے بیعت المقدس تو اکثر نے دیکھا بھی نہیں بیعت المقدس تو دیکھا ہی نہیں تھے پیدا ہوئے اسی کعبے کو دیکھا اسی کے تواف کیے اسی کا حج کیا اسی کے مناسق کیے یہی عمرہ کیا یہی حج کیا دن رات اسی کعبے کے سہن میں آکے عبادتیں کے ان کی شناسائی نسلوں سے باپ دادا کے وقتوں سے اسی کعبے سے چلے آ رہی تھے وفاداری کا مرکز کعبہ تھا دینداری کا مرکز کعبہ تھا عبادتوں رسموں کا مرکز کعبہ تھا اور یقلق مدینہ آئے تو میرے حبیب آپ کو عمر تھا آپ نے بیعت المقدس کی طرف چہرہ کر لیا اور اس کعبہ کو چھوڑ دیا یہ کیوں کیا نما جعلنا القبلة اللہ تیکنت علیہا یہ کام کیوں کیا قرآن مجید کہتا ہے کہ میرے حبیب بسم اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر دیا جائے کہ ہم نے تو یہ جو قبلہ مقرر کیا تھا اس مقرر قبلے کو مقرر کرنے کا سبب ہی صرف یہ تھا لِنَعْلَمَعْ تاکہ ہم لوگوں کے ایمان کی آزمائش کریں لوگوں کے ایمان کو پرکھیں ان کے ایمان کو تولے ایویلویٹ کریں باری تعالیٰ ایمان کو کیسے پرکھیں قبلہ مقرر کرنے اور بدلنے سے ایمان کیسے پرکھا جائے گا فرمایا لِنَعْلَمَا مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَاءَكِ بَيْءٍ ایک طرف کعبات اللہ رکھ دیا اور کعبے میں حج ہوتا تھا کعبے کی طرف نمازیں ہوتی تھی کعبے میں حجرِ اسبت تھا کعبے کا تواف تھا کعبے میں عمرہ تھا باپ دادے کا کعبہ تھا نسلن بعد نسلن ساری وفاداریاں ان کی اسی کعبے کے ساتھ تھے اور مدینہ آ کر حبیب تیرا چہرہ ادھر ہو گیا اور کعبہ تیری پشت کے پیچھے ہو گیا اب صحابہِ کرام کے ایمان کو ہم آزمانا چاہتے تھے ان کے سامنے دو آپشنز رکھ دی کعبہ ادھر ہے جس سے ان کی ساری زندگی کی وفاداریاں چلی آ رہی ہیں کعبہ ادھر ہے مگر مصطفیٰ کا چہرہ ادھر ہے چہرہِ مصطفیٰ ادھر ہے اور کعبہ ادھر ہے رخ بدل گئے لینہ علامہ ہم ایسی سیچویشن پیدا کر کے آزمانا چاہتے تھے کہ کعبہ پہلے تو کعبہ بھی ادھر تھا اور چہرہِ مصطفیٰ بھی ادھر تھا اور دونوں میں سے کسی ایک کو چننے اور ایک کو چھوڑنے کی صورت نہ تھی اب کعبہ ایک طرف اور چہرہِ مصطفیٰ دوسری طرف بیعت المقدس کی طرف ایسی صورت میں لینہ علامہ ہم صحابہِ کرام کے ایمان کو آزمانا چاہتے تھے جاتنا چاہتے تھے پرکھنا چاہتے تھے باری تعالیٰ کیا پرکھ تھی مَنْ يَتَّبِ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَاكِ بَئِنْ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کا تامن تھامتا ہے اور کون کعبے کے بیچے جاتا ہے چونکہ کعبہ اور رسول کا چہرہ دو مختلف سمتوں میں آگئے اب دونوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا اب دونوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا ایک کو رکھتے ہیں تو دوسرا چھوٹتا ہے اگر کعبہ تھامتے ہیں مکہ والا کعبہ تو رسول کا چہرہ اور رسول کا دامن چھوٹتا ہے اگر رسول کو تھامتے ہیں تو کعبہ چھوٹتا ہے فرمایا ہم تمہیں ایک نکتہ اور ایک مسئلہ ایمان کا سمجھانا چاہتے تھے ادھر کعبہ ہے ادھر چہرہ مصطفیٰ ہے دیکھنا یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کو چھوڑ کر کعبہ کے پیچھے جاتے ہو یا کعبہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے پیچھے جاتے ہو دیکھنا یہ کہ کعبہ کی خاطر رسول کو کون چھوڑتا ہے اور رسول کی خاطر کعبہ کون چھوڑ دیتا ہے یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں یہ سمجھنے کے لئے ہیوی ڈوز ہے مگر یہی ایمان ہے یہ بات سمجھائی نہیں گئی اس طرح دات سے جس طرح قرآن نے سمجھائی یہی گرہ کھولنا چاہتا ہوں یہی اگر یہ گرہ کھل جائے اور ایمان کا رات سمجھ میں آ جائے جو قرآن نے سمجھایا تو اللہ گواہ ہے نوے فیصد جھگڑے مسلمانوں کے آپس کے ختم ہو جاؤں نوے فیصد جھگڑے ختم ہو جاؤں بات بات کا جھگڑا اور جھگڑے کا موضوع رسول کی ذات رسول نور ہے یا بشر رسول کو علم ہے یا نہیں رسول حاضر ناظر ہے یا نہیں رسول کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں رسول زندہ ہے یا نہیں ارے ظالموں آپ نے سارے اختلافات جمع کر کے فقط رسول کی ذات پر اکٹھے کر دی سارے اختلاف رسول کی ذات کی خاطر جمع ہو گئے یاد رکھ لو یہ سازش تھی انگریز کی کس کی انگریز کی یہ فاکا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال مسلمانوں کا تعلق رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشقی تعلق تھا کیا عشقی تعلق تھا صحابہ کا عشقی تعلق تھا جب سے عشقی تعلق کی جگہ عقلی تعلق نے لے لی عقلی تعلق نے لے لی جب تک تعلق عشقی تھا رسول کی ذات پر کوئی جگڑا نہ تھا جب تعلق عقلی بن گیا جگڑے ہی جگڑے پیدا ہو گئے کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل سے گڑے پیدا کرتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہبِ تماشائے لبِ باں ابھی قرآن مجید نے ایمان کا راز پھول دیا فرمایا ہم نے وہ قبلہ اس لیے مقرر کیا جس پر آپ تھے کہ ادھر کعبہ تھا پہلا اب نیا قبلہ تھا بیت المقدس کعبہ ادھر اور چہرہِ مصطفیٰ ادھر اب دونوں اکٹھے ایک ہاتھ میں نہیں رہ سکتے ہم دیکھنا چاہتے تھے پرکھنا چاہتے تھے مَنْ يَتَّبِ الرَّسُولَ مِمْ مَنْ يَنْ قَلِبُ عَلَا کہ بھئی کون رسول کے پیچھے جاتا ہے اور کون رسول کو چھوڑ کر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے کون کعبے کا وفادار رسول سے بڑھ کر بنتا ہے اور کون رسول کا وفادار کعبے سے بڑھ کر بنتا ہے اب یہاں بزم دیکھنا ہے کہ کس شخص کے ایمان کا مرکز کعبہ ہے اور کس کے ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات دیکھنا یہ تھا کہ کون کعبے کا اتنا وفادار ہے کہ کعبی کی خاطر رسول کو چھوڑنا بھی اسے گوارہ ہے وہ ایک طرف ہو جائیں اور یہ دیکھنا تھا کہ کون رسول کا اتنا وفادار ہے کہ رسول کی خاطر کعبہ بھی چھوڑنا پڑے تو اسے گوارہ ہے وہ ایک طرف ہو جائیں اور قرآن نے کہا جو رسول کو چھوڑ دے اور کعبہ نہ چھوڑے وہ کافر ہیں اللہ جو رسول کو چھوڑ دے اور کعبہ بولیے کعبہ نہ چھوڑے کعبے سے چپکا رہے رسول چھوڑ دے وہ کافر ہیں اور جو رسول کے قدموں سے چپکا رہے اور رسول کی خاطر کعبہ چھوڑ دے وہ مومن ہے وہ مومن ہے اس لیے کہ جس نے رسول کو چھوڑ دیا کعبہ کی خاطر اسے رسول نہیں ملے گا اسے رسول نہیں ملے گا اور جب رسول چھوٹ گیا تو کعبہ بھی نہ رہا کعبہ بھی نہ رہا اور جس نے کعبہ چھوڑ دیا رسول کی خاطر اور رسول کے دامن کو تھام لیا اسے کعبہ پھر بھی مل جائے گا چونکہ کعبہ رسول کے ساتھ ہے رسول کعبہ کے ساتھ رسول ہے تو کعبہ بھی ہے رسول ہے تو کعبہ بھی ہے اور کہ رسول نہیں تو کعبہ بھی نہیں کعبہ سے نسبت بھی رسول کے باعث عبادت سے نسبت رسول کے باعث خدا کی معرفت رسول کے باعث خدا تک رسائی رسول کے باعث تو قرآن مجید نے کہا دیکھنا یہ تھا کہ کون کعبے کو رسول کی شرط پہ مانتا ہے کون کعبے کو رسول کی شرط پہ مانتا ہے اور کون رسول کو کعبے کی شرط پہ مانتا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے یعنی مراد یہ ایک ہے میں رسول کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ اس کعبے کا رسول ہے حضور کو رسول اس لیے مانتا ہوں کہ وہ کعبہ اللہ کا رسول ہے اور دوسرا انگل ہے میں کعبے کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رسول کا کعبہ ہے یعنی ایک رسول کو کعبے کی شرط پہ ماننا اس میں کعبے کو ماننا مقدم ہوا اور رسول کو ماننا مؤخر ہوا کعبے کو ماننا اول درجہ ہوا رسول کا ماننا دوسرا درجہ اور دوسرا ہے کعبے کو رسول کی شرط پہ ماننا کہ کعبے کو اس لیے کعبہ مانیں کہ وہ ہمارے رسول کا کعبہ ہے اس میں رسول مقدم ہوئے اور کعبہ مؤخر ہوا قرآن مجید نے نقطہ یہ سمجھایا ہے لوگو ایمان یہ ہے کہ رسول کو کعبے کی شرط پہ نہیں بلکہ کعبے کو رسول کی شرط پہ مانا جائے رسول کو مانا جائے اور جدر رسول کا چہرہ پھرے اسی سمجھ کو کعبہ بنایا جائے رسول پر ایمان رکھا جائے اور کعبہ کیسے ملے جدر چہرہ مصطفیٰ ہو جائے اسی سمجھ کو کعبے کا نام دیا جائے جیسے کسی نے کیا خوب کہا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم گرستہ ہی چھوڑ دیتے اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدر کو وہ موڑ لیتے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں